موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ڈیو چینل یہ دستا وزی ریپورٹ ایران ایراک آٹھ سالہ جنگ کا خلاصہ ہے جس میں غیر متوقع طور پر ایران نے تنہا اس ایراکی حکومت کا کامیابی سے مقابلہ کیا جسے پوری دنیا کی حمایت حاصل تھی موسیقی ایراکی ڈکٹیٹر سردام حسین نے 22 دسمبر 1980 کو یہ کہتے ہوئے ایران پر حملہ کر دیا کہ وہ تین دن میں تہران پر قبضہ کر لے گا تاہم یہ جنگ اگست 1988 تک جاری رہی جس میں ایک ملین سے زائد جانے سیاہ ہوں سردام نے ابتدائی دنوں میں ہی کچھ زمینی کامیابی حاصل کی لیکن ایران نے تیزی سے مضاحمت کرتے ہوئے ایراکی فوجوں کو واپس دکیل دیا جون 1922 تک اس نے قبضہ لی گئی تمام اراضی پازیاب کرا لی اور پھر اگلے چھ برسوں کے دوران ایرانی فوج نے ایک کے بعد ایک حملہ کیا اور صدام کی فوج کو دفاعی پوزیشن پر مجبور کر دیا دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا ایسا مسئل تصادم تھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں جانے گئیں جنگ میں ایران کے تین لاکھ فوجی مارے گئے جبکہ ایراک کے ڈائی لاکھ فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ایران نے پچاس ہزار کے قریب ایراکی فوجیوں کو قیدی بنا لیا جبکہ ایراک نے بھی اس سے کم تعداد میں ایرانی فوجی قید کر لی اس جنگ میں امریکہ کے علاوہ سویت یونین اور پورا یورپ سعودی عرب اور دیگر ممالک ایراک کی حمایت میں تھے جبکہ ایران کو صرف شام کی حمایت حاصل رہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف تھی اور ایران ایک طرف رزا شاہ پہلوی کے دور کے ایران کو دفاعی اعتبار سے ایک طاقتور ملک سمجھا جاتا تھا جس کی فوج 1978 میں عالمی سطح پر پانچویں مقام پر تھی تاہم اس کے اگلے ہی سال رنما ہونے والے انقلاب کے بعد ایران کی فوج پینسٹھویں مقام پر پہنچ گئی جنگ کے وقت ایران کے باریکس ایراکی فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج کہلانے لگی تھی کیونکہ اسے پوری دنیا سے اسلیہ و گھولہ بارود فراہم کیا گیا اس کی دبانائیوں میں زبردست اضافہ کیا گیا تاکہ ایران میں رنما ہونے والے انقلاب کو یہیں پر دفعن کر دیا جائے مگر جنگ کے آخر میں ہوا سب کچھ اس کے باریکس جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی ایراکی فوج نے خزستان خورم شہر احواز جیسے شہروں پر قبضہ کر لیا ایران کو عالمی تنہائی کا سمنا تھا اس کے باریکس ادام کی نہ صرف فوجی مدد کی گئی بلکہ امریکہ یورپ اور خاص طور پر سعودی عرب نے اراکی ڈکٹیٹر کو مالی امداد سے بھی نوازا ایک ریپورٹ کے مطابق انیس سو بیاسی میں سعودی عرب سے اراک کو مہانہ ایک بلین ڈالر کی امداد فراہم کی جاتی تھی انیس سو باسی میں ہی امریکن صدر ریگن نے اراک کو دہشت کر دی کی مدد کرنے والے ممالک کی فیرز سے خارج کر دیا اور اسرائیل و جارڈن کے راستے جدید ہتھیاروں کی فراہمی شروع کی گئی اسی برس ایران میں ایران نیشنل کومنسٹ پارٹ کے خلاف کاروائی کیے جانے پر سوویت یونین بھی تل ملا اٹھا اور اس نے اراک کے لیے بڑی تعداد میں اسلحہ و گولہ باروت روانہ کر دیا فرانس بھی اراک کو جدید تیاروں اور دیگر اسلحہ کی فراہمی میں پیش پیش تھا تب ایران کی مالی حالت یہ تھی کہ وہ اسلحہ خریدنے کے قابل بھی نہیں تھا اور پھر اسے کوئی ملک اسلحہ فروخت بھی نہیں کرتا تھا ہر محاذ پر بری طرح سے شکست کے بعد 20 جون 1982 کو صدام نے جنگ بندی کی رضا مندی ظاہر کی لیکن بانی اسلامی انقلاب امام خمینی نے اس سے انکار کر دیا تب قابینہ کے ایک اجلاس میں صدام کے وزیر صحت ریاض ابراہیم نے تجویز پیش کی کہ جنگ بندی کے لیے صدام صدر کے عہدے سے مصطفی ہو جائے اور امن قائم ہونے پر وہ پھر دوبارہ سے اقتدار سنبھال لیں کیونکہ صدام کے صدر رہتے ہوئے ایرانی حکومت صلاح نہیں کرے گی صدام نے قابینہ کے دیگر ارکان سے پوچھا کہ کون اس تجویز کی حمایت کرتا ہے لیکن کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا اسی وقت صدام نے اپنے وزیر صحت کو دوسرے کمرے میں لیا اور کمرے کو بند کر کے اسے اپنی پسٹول سے ادھر ہی کولی مار دی وہ پھر پاپس آ کر قابینہ اجلاس میں شامل ہو گیا جب ایرانی فوجیں ہزاروں مربع کلومیٹر اندر تک عراق میں داخل ہو گئیں اور بغداد سے ان کا فاصلہ صرف ایک سو میل رہ گیا تو صدام ہڑ بڑا گیا اس نے جنگی اقدار اور عالمی قوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے پہلے ایرانی عام شہریوں پر بمباری کی اور پھر کمیائی حملے کی جس سے ہزاروں کی تعداد میں فوجی اور شہری متاثر ہوئے جب صدام کی کمیائی حملوں کی کوششیں بھی ایرانی ازائم کو کمزور نہ کر سکیں تو عالمی طاقتوں نے ایراک کی شکست کو دیکھتے ہوئے جنگ بندی کے لیے کوششیں شروع کر دی اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے ایران سے مذاکرات کر کے اسے جنگ ختم کرنے کے لیے منایا ان مذاکرات میں یہ تیر پایا تھا کہ ایراک کو جارے ملک قرار دیا جائے گا اور کمیائی حملوں کے استعمال پر صدام کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا لیکن بعد میں نہ ہی سیکیورٹی کونسل نے ایراک کو جارے ملک قرار دیا اور نہ ہی صدام کے خلاف کمیائی حملوں پر کوئی کاروائی کی گئی لیکن پھر وہ دن بھی آیا جب صدام نے پوری دنیا سے ملنے والے اسلحہ اور فوجی طاقت سے قوید پر حملہ کر دیا جس پر امریکہ اور سعودی عرب غصہ ہو گئے انہوں نے ایک اتحاد تشکیل دے کر صدام کی فوجوں کو قوید سے باہر تکیلہ اسی حملے سے امریکہ صدام کے خلاف ہو گیا پھر چند برس بعد سن 2003 میں کے میائی ہتھیاروں کے زخیرے کا بہانہ بنا کر اس نے ایراک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسی صدام کا خاتمہ کر دیا جسے اس نے ایران کے خلاف پالا پونسا تھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کو ایران کے خلاف صدام کے کیمیائی حملے دکھائی نہیں دیئے مگر اپنے ساتھ دشمنی ہو جانے پر اسے بہانے سے ختم کر دیا جس سے امریکہ اور یورپ کے دوہرے میار کا پتہ چلتا ہے اس جنگ میں ایران نے فتح حاصل کی یا نہیں اس پر سوال اٹھائے جاتے ہیں لیکن زمینی صورتحال یہ بتاتی ہے کہ ایران فیصلہ کن فاتح بن کر سامنے آیا اسی سوال کے جواب میں جنگ میں خود بھی باتور فوجی کمانڈر حصہ لینے والے ایران کے روحانی پیشوہ آیات اللہ سید علی خامنائی کہتے ہیں کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایران نے جنگ میں فتح حاصل کی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے سیاسی نظام کو ختم کرنے اس پر تسلط حاصل کرنے اور اس کی زمین حاصل کرنے کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے کیا اس سے بہتر کوئی فتح ہے کیا یہ فتح نہیں ہے ایرانی قوم نے ایک شاندار فتح حاصل کی سب سے پہلے وہ ملک کا ایک انچ بھی الگ نہیں کر سکے دوئے وہ انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کو ایک قدم بھی پیچھے ہٹانے میں ناکام رہے جنگ کے ختمے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران جنگ سے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط اور زیادہ قابل تھا یہ حرت انگیز فتحات ہیں جو حاصل کی گئیں پچھلی ایک دو صدیوں میں بادشاہوں اور تاؤت کے دور میں چلنے والی جنگوں میں ایران کو ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ کجر اور پہلوی زمانے کے دوران ہوا تھا یہاں تک کہ اس جنگ میں بھی ہوا جس میں ایران نے غیر جانبداری کا اعلان کر رکھا تھا پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران ایران نے اپنی غیر جانبداری کا اعلان کیا لیکن دونوں جنگوں میں اس ملک پر قبضہ ہوا دوسری جنگ عزیم میں امریکی اور سویت افواج نے تہران کی سڑکوں پر مارچ کیا اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بد انوان حرکتیں کی شمال اور جنوب میں ملک کے کچھ حصوں پر ان افواج کا قبضہ تھا اور ان کی برائے راست موجود کی تھی تہام اسلامی جمہوریہ کے دور میں ایران کا شاندار ملک اس کے خلاف جمع ہونے والی طاقتوار دنیا مشرق مغرب یورپ امریکہ سوویت یونین رجیت پسان امالک اور باقی سب کے خلاف کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس میں کامیاب رہا